اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید اشواق شاہ ایک اور ٹرکٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے سابق کوچ مکی آرثر کے معاہدے میں توسیر نہ ہونے کی وجہ وسیم اکرم کو ٹھہرا دیا گیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے دوستو ذرائع کے مطابق وسیم اکرم عالمی کپ 2019 کے بعد قومی ٹیم کی کار کردگی جاشنے کے حوالے سے قائم کی گئی کمیٹی کا حصہ تھے ایک رپورڈ میں بتایا گیا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کفتان وسیم اکرم نے مکی آرثر کے معاہدے میں توسیر نہ کرنے پر دلیل کے ساتھ زور دیا گویا کہ ان کے علاوہ کمیٹی میں موجود دیگر ارکان جن میں مصبع الحق، عروج ممتاز، مدصر نظر اور زاکر خان بھی اسی سوچ کے قائل تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن احسان مانی کمیٹی کی تجاویز سامنے آنے سے قبل مکی آرثر کے معاہدے میں توسیر کے حامی تھے یاد رہے چیئرمن پی سی بی احسان مانی نے کرکٹ کمیٹی کی شفارشات منظور کرتے ہوئے ہیڈ کوچ مکی آرثر، بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاور، بولنگ کوچ ازر محمود اور ٹرینر گرانٹ لیڈن کو فائر کر دیا تھا دوستو علامیہ میں چیئرمن پی سی بی کا کہنا تھا کہ کمیٹی نے قومی کرکٹ ٹیم کے لیے نئے کوچنگ سٹاف کی تیناتی پر مکمل اتفاق کیا ہے اور یہ کمیٹی تجربہ کار اراکیم پر مشتمل ہے انہوں نے تمام کوچس کے مستقبل کے لیے نیک تمانوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پی سی بی قومی کرکٹ کی بہتری کے لیے فیصلہ کرتا رہے گا دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ